جی اسلام علیکم گائز جی یہ ہم اپنے سیزن کی سٹارٹ کر رہے ہیں دوزار پچیس کے لیے سب سے پہلا کام ہمارا تھا باکسز تو تیار کروانا تو یہ پرانے باکسز ہیں جو عام طور پر کنمنشن جوٹ ہوتے ہیں لیکن اس کو کچھ ایشو آتے ہمیں یہ جو کھڑکی ہے اس میں سے صفائی نہیں صحیح سے ہوتی ہے یہ الادہ خوب نہیں کرتا پلس جو نیچے جگہ ہے بیٹ ہے وہ چھوٹا ہے تو اس کا ہم نے ریسرچ کر کے کچھ ماریں کھا کے ایک نیا باکس کیار کروایا ہے یہ دیکھیں یہ اس کی ایک فٹ اراؤنڈ نمبائی ہے آٹھ ہنچیوں چڑھائی ہے اور آٹھ ہنچی اس کی ڈیپتھ ہے یہ فرنٹ پر اس کا ہول ہے اوپر اس کی کھڑکی ہم نے بنوائی ہے سائیڈ پر ہم نے یہ اس کے سراغ رکھے میں تاکہ وینٹیلیشن اچھی ہو پلس پیچھے ہم نے یہ ایک سرویس وینڈو رکھی ہے چھوٹی یہاں سے ہم جو بھی ہم نے کام کرنا ہے ایک چیک کرنے یا بچے چیک کرنے وہ بناتے ہیں اور اس کے علاوہ جب ہم نے صفائی کرنی جو سب سے مین اس ڈبے کا پلس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر کوئی ہرڈل نہیں ہے تو جسٹ آپ نے یہاں سکریپر رکھنا ہے اور اس کو کھیچنا ہے اور پورا ڈبا ساتھ جسٹ انٹ ون گو یہ اس لے حاصل نے بنایا ہے عام کی وڈ میں ہے اور پتلی وڈ بڑی وڈ کے کئی نقصانات ہیں آپ کے کیج پہ بھی وہ ایشو ہے پلاس اومیگا بنتا ہے اور اس کو صاف کرنا بھی مشکل ہے اور اس کے علاوہ لب برڈ اس کو بھی کچھ نہیں کر سکتا کیکر کا تو بہت ہیوی ہو جاتا ہے تو کیکر رنگ نیک اور جو ہے راہ اس کے لئے بیسٹ ہے لب برڈ کے لئے مورد ہے نلیف ہے یہ لب برڈ اس کو کچھ نہیں کر سکتا تو یہ میجر اس کے پوائنٹس ہے تو ہوپھولی آپ لوگ بھی اس طرح کا ڈپا بنوائے اور آپ کو پچھلے سال کے جو آپ نے یہ باکسز بنوائے اس میں اور اس میں پروڈکشن میں اور برڈ کی ہیپی ریس میں کلیرلی پتہ لگ جائے گا کہ کتنا فرم جدا تینکیو جی اسلام علیکم گائز جی یہ ہمارے ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ ہے اس میں ہم نے یہ ایک باکس بناوایا تھا لاسٹ یئر جس کو آپ ان فینٹ بچوں کے لئے ہم نے ایک سروس باکس آئی ہے اس کو ہم جو ہمارے کیج کا فلور ہے اس پر رکھ دیتے ہیں آفٹر کور جب بچہ ہو جاتا ہمارا اس کے کافی فائدے ہیں کہ بچہ پلک نہیں کرتا اور بچہ جو ہے ماں باپ کی مار سے بچ جاتا ہے بہت زیادہ سفوکیشن نہیں ہوتی بچہ جلدی سیلف ہوتا ہے اور بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے جب وہ کیج میں ایکٹیوٹیز دیکھتا ہے دانہ کہاں سے کھانا ہے پانی کہاں سے کھانا ہے پلے رہے ہیں تو یہ بڑا ایک اچھا باکس ہے اور یہ اب ہم نے بنوایا کہاں سے یہ ہم اس میں بیٹھے ہیں ملتان میں رشید آباد چوک ہے یہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں اور انقاد ہیں یہ ان کا نام سرور ہے تو مور دن ویلکم یہ ساری جو کریٹیوٹی ہے یہ ہم میری یاسر بھائی کی اور سرور بھائی کی یہ مل کے ہم نے کیا تو آپ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے بریڈنگ سیزن میں زیادہ سے زیادہ چیپ رڈکشن تین کی